مرسیڈیز بینس دنیا کی مشہور ترین کاروں میں سے ایک ہے مرسیڈیز کے بارے میں کون نہیں جانتا لیکن سوال یہ ہے آپ مرسیڈیز بینس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں مرسیڈیز بینس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق موجود ہیں جن سے شاید آپ پہلے کبھی واقف نہ ہو اسلام علیکم ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی آج ہم دنیا کی مشہور کاروں میں سے ایک کار مرسیڈیز بینس کے بارے میں بات کریں گے کارل بینس جدید آٹو موبائل مرسیڈیز کا موجہ تھا اس کی مالی مدد اس کی اہلیہ برتا رنگر بینس نے کی تھی جو اس جدید کار میں ایک سو تیس میل کا سفر کرنے والی پہلی خاتون تھی اس کے علاوہ یہ پہلی گاڑی تھی جس کے چاروں پائیوں پر بریک لگی تھی اس لیے یہ کافی مضبوط اجات تھی مرسیڈیز بینس کا مشہور ٹرائسٹرال لوگو زمین ہوا اور سمندر پر کمپنی کے تسلط کی نمائندگی کرتا ہے یہ ستارے کی علامت تمام مرسیڈیز کاروں کے ہود پر پائی جاتی ہے کمپنی کا مشہور نعرہ ہے دی بیسٹ آرڈرنیٹس جس کا مطلب ہے بہترین یا کچھ بھی نہیں مرسیڈیز کا نام ایک عورت کے نام پر رکھا گیا تھا مرسیڈیز ایک عورت کا نام ہے ماریا دیلاس مرسیڈیز ورجین مریم کے لیے ایک ہسپائنوی لکب ہے جس کا مطلب ہے رحمت کی مریم وہ ایک اسٹریلوی سفارت کار ایمل جیلی نیک کی بیٹی تھی جسے ریسنگ کے شکین کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بعد میں کمپنی نے انہیں اپنے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا رکن بنایا اور اس نام کا استعمال جاری رکھا جو اس نے اپنی کار کے لیے منتخب کیا تھا مرسیڈیز بینس کا تعلق ڈیملر بینس اے جی سے تھا ڈیملر بینس اے جی ایک جرمن کارساز ادارہ تھا جو انیس سو چھبیس میں قائم ہوا تھا ڈیملر بینس اور کارل بینس ایک ٹیم تھے جب تک وہ انیس سو انتیس میں مر گئے اور اچھی یا بری وجوہات کی بنا پر یہ دونوں الگ ہو گئے مرسیڈیز بینس کی ہر باڈی کو دس ہزار جگہوں پر ویلڈ کیا جاتا تھا مرسیڈیز کار کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو کتنی بھی انچی آواز یا کھڑکھراہٹ کو برداشت نہیں کرتی اس لیے آپ مرسیڈیز بینس چلاتے ہوئے بھی پر اعتماد یہ کہہ سکتے ہیں واضح انہیں سنائی نہیں دیتی اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ کار کے اندر کسی بھی ڈیلے بورڈ یا نٹ کے اثار نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے ایک کار کی ہر باڈی کو دس ہزار جگہوں پر ویلڈ کیا جاتا ہے مرسیڈیز بینس ای کلاس سب سے زیادہ فروخت ہونے والا موڈل ہے جس کی دو ہزار پندرہ میں اب تک تیرہ میلین فروخت ہوئی ہیں یہ کار کی بے ایپ ڈیزائن کی اکاسی کرتی ہیں تمام مرسیڈیز بینس انجن عام والب ایکسویشن کی جگہ اوور ہیڈ کیم شافٹ استعمال کرتے ہیں دوسری کاریں معمول کے والب انجن سے لیس ہیں دوسری طرف مرسیڈیز بینس کی کاروں کے لیے انجنوں میں اوور ہیڈ کیم شافٹ ہوتے ہیں اس قسم کے والب ٹرین کا انتظام ایک ہموار محفوظ اور بے آواز انجن کی طرف لے کر جاتا ہے ہر انجن کو گاڑی سے منسلک کرنے سے پہلے اس کی تیاری کے پچیدہ عمل میں جانچ کی جاتی ہے اس کے ٹیسٹوں میں کارکنان ساٹھ وال تیل کو ریفل کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انجن گندگی اور ملبے سے پاک ہے ایک آدمی ایک انجن کا فلسفہ برینڈ کا عالی کار کردگی والا مرسیڈیز ای ایم جی ڈویجن اپنی گاڑیاں تیار کرتے وقت عالی میار کو اپناتا ہے یہ ایک انجن کے لیے ایک انجنئرز کو مختص کرنے کے فلسفے کی پیروی کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کار ایک انتہائی کابل ٹیکنیشن کی نگرانی میں بنائی جاتی ہے لہٰذا گاڑی کو اسمبلی کرنے کے عمل کے بعد کئی ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کمپنی چاہتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹو وہ ہر گیارہ ملازمین کے کام کرنے کی جانچ کے لیے ایک انسپیکٹر کی خدمات حاصل کرتی ہیں اس انسپیکٹر کا کام صرف نگرانی کرنا اور ان کارکنوں کی غلطیوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے ہر مرسیڈیز بینڈ مکمل طور پر خود مختار سونگ ایکسل موتلی کے نظام پر اہنسار کرتی ہے جو کمپنی کی ریسنگ مشینوں میں پہلی بار استعمال ہوئی تھی اس قسم کا سسپینشن زیارہ تر رفتاری کے دوران یا سڑک میں ڈوبنے کے وقت بھی محفوظ اور آرام دے ڈرائیونگ فراہم کرتا ہے اس سونگ ایکسل سسپینشن سسٹم کی وجہ سے کارے کسی بھی قسم کی حلچل کا احساس پیدا نہیں کرتی یہ سڑک پر انتہائی مستحکم اور مضبوط گریفت فراہم کرتا ہے تمام مرسیڈیز بنز مارڈلز کی بے وقت باڈی سٹائلنگ کے لیے سلانہ چارجز کی ضرورت نہیں ہے مرسیڈیز بنز کے بہت سے مالکان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر سار نئے کار کے وقت ناپسندیدہ حیرتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اختیاری ڈیملر بنز آٹومیٹک ٹرانزمیشن میں چار فارورڈ سپیڈ ہیں اسے یہاں تو مینول شفٹ یا پھر آٹومیٹک شفٹ کے طور پر چلایا جا سکتا ہے پینٹنگ سے پہلے ہر مرسیڈیز بنز کی باڈی کو باون ٹین کے پرائمر میں ڈبو دیا جاتا ہے اور گاڑی کے جسم پر ہر حصے میں تیزی سے یہ جذب ہو جاتا ہے کمپنی زنگ کو روکنے کے لیے پلاسٹ کائیڈز انڈرکوٹ استعمال کرتی ہے ہر ایک گاڑی کے پئیوں کے نیچے آلہ میار کے زنگ سے بچاؤ کا کیمیکل سپریے کیا جاتا ہے کمپنی پرائمر کوٹنگ کے علاوہ مسکل پلاسٹ کائیڈز انڈرکوٹنگ کے ساتھ اپنی مسنوات کی حفاظت کرتی ہے مرسیڈیز بنز کار میں سیٹیں مشاورت سے ڈیزائن اور شکل دی گئی ہیں یہ بہت دلچسپ اور نقابل یقین چیز ہے مرسیڈیز کے انجینئرز اتنے ذہین ہے کہ وہ کسی بھی آلہ آرثوپیڈک ڈاکٹروں سے ایسی مشاورت حانسل کرتے ہیں مرسیڈیز کار میں یہ شکل والی اپولیسٹرڈ سیٹیں آپ کی کمر جوڑوں اور یہاں تاکہ آپ کے کچھ اہم ازاز جیسے گھرزے کو سہارا فراہم کرتی ہیں یہاں تاکہ سب سے چھوٹی مرسیڈیز بنز کا اندرونی حصہ بہت سے طریقوں سے بڑی سیڈان سے زیادہ مسافروں کی جگہ اور اسے اندرونی کار کی جگہ کا دانشمندانہ استعمال کہا جاتا ہے مرسیڈیز بنز کی سب سے چھوٹی کار اب بھی حیرت انگیز طور پر کشادہ ہیں مرسیڈیز بنز کاروں کو پر تمام کرومیوم ٹرمز چلانے سے پہلے دو کور تانبے کے اور ایک نکل کے دیے جاتے ہیں ہر مرسیڈیز بنز کاروں کے چمکدار چاندی کے تراشے ہی انہیں ان کی پورتہ شکل بناتے ہیں مرسیڈیز بنز کا ہر مارڈل میاری ترطیب کے طور پر چار پئیوں پر ڈس بریک سے لیس ہے تمام مرسیڈیز بنز یونٹس کے سامنے اور پیچھے کی بریکیں الگ الگ چالو ہیں اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا بریک آپ کو روکنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے ابو زبی کے ایک عرب پتی نے اپنی مرضی سے ڈیزائن کردہ مرسیڈیز بنز کا ایک آرڈر دیا جو کہ سونے سے مزین تھا جس کا بیرونی حصہ سفید سونے کا تھا پوری باڈی کے کام کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پچیس لاکھ ڈالر مالیت کا سونہ استعمال کیا گیا ایکٹیو پرفیومنگ سسٹم کو نئی کاروں کی چمڑے کی بھو کو پورا کرنے کے لیے متعرف کروایا گیا ایس کلاس کاروں میں پرفیومنگ کے چار مختلف اختیارات ہوتے ہیں وہ خشبویں ایک پرفیوم سپیشلس نے بنائی تھی اس نے ان خشبووں کو نائٹ لائٹ موڈ سپورٹس موڈ فری سائیڈ موڈ اور ڈاؤن ٹاؤن موڈ کا نام دیا یہ سب اتنے حیرت انگیز تھے کہ انہوں نے کار کی چمڑے کی سیٹوں کی تکمیل میں ایک اضافی خصوصیت کا حصہ ڈالا مرسیڈیز بنز کی درجہ بندی مرسیڈیز بنز نے دو ہزار تیرہ میں کام کرنے کے لیے بہترین کمپنیوں کی درجہ بندی میں تیسویں مقام کا اعلان کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شاندار کار ساز دوستانہ محول میں اپنے ملازمین کا خیال رکھنا جانتا ہے مرسیڈیز بنز کا مجسمہ ساز نیو جرسی کے لنڈن پارک میں قبرستان میں مرسیڈیز بنز ٹو فور زیرو ڈیزل کی ایک یادگار ہے یہ مرسیڈیز کے شکین کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا جو جوان مار گیا تھا اس کے بھائی ڈیویڈ نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ یادگار کو مکمل طور پر اصل گاڑی سے مشابہ ہونا چاہیے ایک بھی پتھر نئی چھوڑا گیا اس مجسمے کی مکمل تیاری پر اسے پچاس لاکھ ڈالر کی لاغت آئی تھی مرسیڈیز وی آئی پیز کے لیے کارے سپلائی کرنے میں شہرت رکھتی ہے جارج ماریو اپنی مرضی کے مطابق مرسیڈیز بنز ایم کلاس ایسیو وی میں سفر کرتے ہیں جو آکسیجن سسٹم اور بولٹ پروف گلاس جیسی خصوصیات پر مشتمل ہیں مشہور شخصیات جن میں سب سے زیادہ پسندیدہ مارڈل مرسیڈیز بنز سکس ہنڈرڈ ہے درج زیر مشہور شخصیات ہیں جو ان کی مرسیڈیز بنز سکس ہنڈرڈ میں دیکھی گئی ان میں الیزیبیٹ ٹیلر، ارستو اناسیز، فیڈرل کاسٹرو، جیک نکلسن، کوکو چینل، جان لیلن، ایلویس پریسلے اور ہیو ہیمفنر شامل ہیں نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں خوش رہیں اللہ حافظ